تمام سننے اور دیکھنے والے کو اسلام علیکم میں ہوں عاصف انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف انساری اسلامی کنٹینٹ چینل مہدرم عزیز دوستو بنی اسرائیل میں ایک کساب کا واقعہ ہے اور ماں کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا ارشاد ہوا فلان قساب ہوگا آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قساب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قسائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی گھر پہنچ کر قسائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی قساب نے بمشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے موہ میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا موساف کیا بڑھیا نے قساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر قسائی مسکرائیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرائیا قساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے جس پر میں مسکرائی دیتا ہوں کی بھلا میں کہا اور موسیٰ قلیم اللہ کہا بھائیو ماں کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جنت نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا موسیٰ علیہ السلام چھپ رہے اور وہاں سے چل دیئے بھائیو ہم بھی ماں کی خدمت کریں اور ان کی دعائے لیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اور کمن میں بتائیں کہ آپ کو کیسی ویڈیو دیکھنا پسند ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرئے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ موسیقی